آر ایس ایس بنیادی طور پر ایک فرقہ پرست اور مسلم دشمن تنظیم ہے جس کا مقصد بھارت میں ہندو راشترا کا قیام ہے لیکن یہ تنظیم صرف بھارت تک محدود نہیں ہے بلکہ صحیح سنا آپ نے یہ صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ یہ تنظیم اور اس کی شاخیں امریکہ تک جا پہنچی ہیں تو کٹ شوٹ یہ جاری رہا جاری رہا چلتا رہا اب وہ عالمی سطح پہ امریکہ اور اس کے معاشی مراکز اس کی ملٹی نیشنلز اس کی کانگریس اس کی قانون سازی اس کی اکیڈیمیا اس کے تھنگ ٹینکس اس کے میڈیا کے اوپر بھی یہ سوچ بھارت جو ہے ایک بہت چابق دستی کے ساتھ ایک سوپسٹیگیٹڈ انداز میں مسلط کرنے اور اس کو ترویج دینے کی کوشش کر رہا ہے ابھی پچھلے دنوں انڈین پرائن میسٹر نریندر موڈی نے آٹھ مارچ کو انہوں نے جو گیس کی قیمت ہے اس میں سو روپے کمی کیا سلنڈر میں سو روپے کمی کیا پاکستان میں بھی لوگ توقع کر رہے ہیں کہ شاید پیٹرول اور گیس سستہ ہوگا اس قوم نے موت کو گلے لگا کر ہی پاکستان بنایا تھا بھول گئے انہوں نے اندر موڈی اس قوم کو موت سے ڈر نہیں لگتا یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی سن لو آج کیونکہ اس قوم کی میرا سی شہادت ہے پاکستان میں موجود ہر پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور دشمن کو نیست و نابوت کرنا باقوں بھی جانتا ہے دوستو حالی میں ایک امریکی انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ جو ہے یہ ایک اینوال تھرٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی اور یہ جو ڈریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں انہوں نے اس ریپورٹ کو جاری کیا ہے اسلاموفوبیا کی سب سے خطرناک و بھیانک شکل اس وقت بھارت میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بہانوں سے حرکات سے مسلمانوں کو تذہیق اور تشدد کا نشانہ بنانا اب معمول بن چکا ہے اور اس سارے گند میں رسس سر فرست ہے رسس بنیادی طور پر ایک فرقہ پرست اور مسلم دشمن تنظیم ہے جس کا مقصد بھارت میں ہندو راشترا کا قیام ہے لیکن یہ تنظیم صرف بھارت تک محدود نہیں ہے بلکہ صحیح سنا آپ نے یہ صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ یہ تنظیم اور اس کی شاخیں یہ سنگ فریوار کے نام سے کام کر رہی ہے جو کہ نہ صرف خود کو امریکہ میں ہندووں کا ترجمان کہتی ہے بلکہ دشتگردانہ کاروائیوں کے لیے بھارت کو فنڈنگ میں بھی ملوث ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم ایک جانب تو جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی ملکی اور خارجی پالیسی کو متاثر کرتی ہے وہیں پر دوسری جانب اپنے ناکدین کو نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کرتی ہے اور بات یہاں تک نہیں رکھتی اس تنظیم کی زیر نگرانی ایک ویب سائٹ بھی جلائی جا رہی ہے امریکہ سے جس میں سنگین اور اشتیال انگیز دہرکشانی کرتے ہوئے ہندووں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور دشمنی کے بیج بوئے جاتے ہیں بقاعدہ اظہار کیا جاتا ہے تو خمریزی کی جاتی ہے اور یقین ہے یہ تنظیم نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بارانہ جو مسائل ہیں ہم کہہ سکتے ہیں نفرتوں کی سودہ گری کرنے میں مگن ہے بلکہ خود بھی اس کا وجود امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے سعید محمد علی صاحب یہ کس حد تک خطرناک ہے ایسی تنظیموں کا وجود اور یہ جہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے ان ممالک کے لیے بھی خطرناک ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی حقائق پیان کیے ہیں اس سے یہ بات سانے آتی ہے کہ بددریج بھارت جو ہے اور اس کی خصوصا جو انتہا پسندانہ تنگ نظری پر مبنی جو ہندودوہ کا نظریہ ہے وہ عالمی آمن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ بنتا جا رہا ہے دیکھیں یہ اس وقت امریکہ میں جو دوسرے مزاہب کے لوگ آباد ہیں تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ مسلمان آباد ہیں اور تقریباً جو بھارتی شہری ہیں ان کے تقریباً چالیس سے پینتالیس لاکھ کی فگر بتائی جاتی ہے لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ اس تنگ نظری اور مسلم دشمنی جس کو آپ اسلام افوگیا کہہ رہے ہیں اب وہ عالمی سطح پر امریکہ اور اس کے معاشی مراکز اس کی ملٹی نیشنلز اس کی کانگریس اس کی قانون سازی اس کی اکیڈیمیا اس کے تنگ ٹینکس اس کے میڈیا کی اوپر بھی یہ سوچ بھارت جو ہے ایک بہت چابق دستی کے ساتھ ایک صوفیسٹیگیٹڈ انداز میں مسلط کرنے اور اس کو ترویج دینے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی جو روابط ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہیں تقریباً ایک سو اٹھارہ ارب ڈالر کا دونوں کا بانی تجارتی پجم ہے لیکن تین پہلو ایسے ہیں جو کہ میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا جو کہ خود امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے دوستو حالی میں ایک امریکی انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ جو ہے یہ ایک اینویل تھرٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی اور یہ جو ڈریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں انہوں نے اس ریپورٹ کو جاری کیا ہے یہ ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے بھارت کے لیے چائنہ کے لیے جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انتہائی فیلڈ ڈپلومیسی ہے مجھے نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان's long history of supporting anti militant groups in India یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ایک لمبی history ہے کہ وہ anti-India militant groups کو support کرتا ہے اس چیز نے انڈیا کے اندر willingness بڑھا دی ہے انڈیا کے اندر یہ چیز بڑھا دی ہے تو ساکستان میں اس میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے RSS کی جو ایک برانچ ہے جو کی امریکہ میں ہے وہ اس میں گروہ کر رہی ہے اسی کو لیکھ پاکستانی میڈیا نے اس میں رونا چلانا شروع کر دیا ہے کہ RSS کی برانچ امریکہ میں کیوں کھولی ہوئی ہے آپ کو بتا دوں کہ RSS کی بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ یوروپ اور آسٹریلیا تک میں بہت ساری برانچز ہیں جو کی وہاں کے لوگوں کے لیے RSS نے بنائی ہے لیکن اسے لیکھ پاکستان میں ہو حالہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کے اوپر اور بھارت کے اوپر ایک کاشت کی ہے جس میں صاف لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت پچھلے تر سال سے پاکستان کے دوارہ پر تاریت ہے پاکستان کس طریقے سے بھارت میں جو ملٹینسی ہے اور جو عراجتہ ہے وہ فیلانے میں لگا ہوا ہے اس سے پاکستان ایکسپوز تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ میں پاکستان کی جو میڈیا اس کے اوپ پریشر آ جاتا ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک بارڈ ڈسکس کی جاری ہے ایک بارڈ ڈسکس کی جاری ہے بھارت کے میڈیا میں بھی اوپ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ اسے کیسے نلیفائی کریں گے جو کی ایویڈنس بیسٹ ہے ایسے میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے جو یہ ریپورٹ کاشت کی ہے اس پر سے دیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے شاید پاکستانی میڈیا نے یہ رونا چلانا شروع کر دیا ہے کہ امریکہ میں رسیس کی برانچ کیوں کھلی ہوئی ہے امریکہ میں رسیس کی برانچ کھلنا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوروپ اور اوشٹیلیا تک میں رسیس کی بہت ساری برانچ چیز ہیں بھارت میں بھی رسیس کی بہت ساری برانچ چیز ہیں اور جس طریقے سے رسیس سوئم سیوک سنگ نے مشکل کے سمیے میں اگر بات کریں کوویڈ ہو یا کوئی پرکردگ آبدا آتی ہے اس سمیے بھی رسیس سوئم سیوک سنگ لوگوں کی نشوارت بھاؤ سے سہائی تاک کرتا ہے اگر بات کریں کوویڈ میں بھی رسیس سوئم سیوک سنگ کوویڈ کے دوران بھی لوگوں کی مدد کی حالانکہ پاکستان یا کوئی بھی ہمارے جو ویرودی دیش ہیں جو کی طریقے کا پروپگینڈا چلاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ چیز کور نہیں کی ہے فیلحال پاکستان دھیان ڈائیوٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ کی اس انٹیلجنس ایجنسی کی ریپورٹ سے اسی لئے پاکستان اس ٹکے کی ٹیکٹکس اپنا رہا ہے تاکہ مین مددے پر بھارت کو جواب نہ دینا پڑے فر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ابھی تک اگر آپ چینل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹکیشن سب سے پہلے مل جائے تو تو امید ہے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بھارت اور پاکستان سے ریلیٹڈ اور لیٹسٹ نیوز اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو فولو کریں